بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے زبردست قسم کی کیک کی ریسپی کول کیک کی ریسپی جٹ پر بن جاتا ہے اور اتنا مزیددار بنتا ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے میری بسکٹ کے میں نے دو پیکٹ لیا ہے اس کے لاما میں نے ملائی لی ہے دو کپ اور تین چمچ میں ڈال دیا ہے کوکو پاورڈر ملائی جال دی ہے فتیلم جس میں ہم نے پکانا ہے اسی میں یہ اتنی آسان نی سے بن جاتا ہے کہ آپ کو دھران ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں گیا ہے ایک انڈا اور اندر جائے گی ڈیڑھ کپ چینی اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی انگریڈ نہیں جانا اور اس کو ہم نے اچھے سے بھی آگ پر رکھنے سے پہلے ہی نے اس کو اچھے سے ملائی کے ساتھ مکس کر لینا ملائی گھر پہ جو دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے یا کچھ لوگ اس کو ملائی بولتے ہیں وہ ہی میں یوز کریں یہ تقریباً دو پیالیاں نہیں دو کپ میں نے اس میں ڈال دیں اور یہ اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو انڈا ایک یوز کیا ہے میں نے گوکو پاورڈر یوز کیا ہے تین ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال لیں میری بسکٹ میں نے لیے دو پیکٹ اس کے اپنے پیسز کر لیں اس کے علاوہ آپ ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو بادام پستا کاجو اس کے علاوہ جو بھی اس کو آگ پر رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو مچھے سے ملٹ ہونے دیں گے میں صرف میری بسکٹ کا اسمال کر رہی ہوں اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی چیز پسند ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو میرے گھر پر تو سب زیادہ بسکٹ والا ہی پسند کرتے ہیں تو وہی میں نے اس میں ڈال لیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ میلٹ ہو گیا ہے اب میڈیم فلیم پر اس کو ہم پکنے دیں گے جب تک اس کے اوپر اوئل نہ آجائے میں نے سپیڈ کر کے میں نے ویڈیو بڑھا لی تھی کہ آپ کو سارا اس کا نظر ہے کہ کس کے سٹیج سے یہ گز رہا ہے تو اقریبا یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکا تھا تمہج اس میں آپ نے لائی جانا ہے باری وقفے وقفے سے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کے اوپر اوئلانا شروع ہو گیا تھا یہاں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پہ ایسا ایسا اولانا شروع ہو گیا ہے گھی دیسی گھی ہی نکل رہا ہے اس کا یہ تھوڑا زیادہ تھوڑا سے ہو جائے گا تو ہم اس کے آگ بند کر دیں گے یہاں دیکھتے ہیں سائیڈوں پہ گھی آگیا اوپر پہ گھی آگیا تو اس کو منٹ ایڈا کر کے رکھتے ہیں تو جتنا کا گھی آپ چاہیں اس کا رموو کر لیں سارا ہم رموو نہیں کریں گے جتنا ساری سے اتر جائے گا ہم اس کا رموو کر لیں گے اس گھی کو بھی باب نے میٹھا گیا آپ اس میں میٹھی روٹیوں میں یوز کر سکتے ہیں ہلوہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں جتنا ایک سیکس کی تھا وہ اتار لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے بسکی ریڈ کر دی ہے اب آپ کے ایک آسان چاہ لے کے گریز کر کے اس میں اس کو ڈال کے بھی فریز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کشاپر کے اندر پلیٹ کے اندر جس چیز میں جائیں میں نے ایک ٹریل لے لی تھی اس کے اوپر بٹر پیپر لگا لیں میں نے یہ وائیڈ کلر کی شیٹ لگا دی ہے ارمونیوں فوائل جوتی ہے وائیڈ فلی تو اس کے اوپر چھے سمیں سپریڈ کر لیے یہ تھوڑا بریق سے اس کے بھی بن جاتی ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو تھنڈا ہونے پہ اس کو رول کر کے جو مرضی شیپ دے سکتے ہیں اتنا بزے کا بنے گا کہ آپ نے ایک بار بنا لیا تو آپ کی فریز سے بچوں نے خود ہی غائب کر دینا آپ نے خود احران ہو جانا کہ جی چار پیس پڑے تھے گئے کہاں تو جی اس کے اوپر دوسری میں نے کور کر کے اس کو میں نے فریز کر لیا تھا باکہ جو بچ گیا تھا میں نے شاپر میں ڈال دیا تھا شاپر کو اس طریقے سے بیلنس کر لیں گے پلیٹ پر رکھ کے نیچے سے اس سے یہ ہے کہ شاپر میں ڈالنے سے یہ کہ بہت جلدی آپ سطح پر رکھ دیں گے تو بہت جلدی یہ فریز ہو جائے گا کنٹینر وغیرہ میں صور ٹائم لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے سے پھیلا دیئے اس کو پلیٹ میں سطح پر رکھ دیا تھا تو یہ میں نے ایک نکا لیا ہے فریز کرنے کے بعد اس کو ہم نے بوکس میں کٹ کر دیا ہے اور اس کو انٹوائی کریں اتاکے ایزی لی اگر آپ کو سوڑا سا میلٹ میلٹ فیلو کٹنگ کرتے کرتے ہیں کیونکہ گرمی ہے تو وہ جلدی میلٹ میلٹ فیلو ہونے لگ جاتا ہے تو آپ نے ہیریس کو دوبارہ دھوڑے فریزے پر رکھ لینا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تنگ